بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس نام کا باب نمبر دو ہے مطالعہ پاکستان کا پاکستان کا قیام اس کا یہ پہلا لیکچر ہمارا کہ پاکستان کا قیام کس طرح ہوا اس میں جو ہمارا سب سے پہلا ٹاپک ہے وہ ہے تحریک پاکستان انیس سو چالی سے سنتالیس تک جو ہماری تحریک چلی پاکستان بنانے کے لیے اٹھارہ سو ستاون کی جو جنگہ آزادی تھی اس کی ناکامی کے بعد مسلم اکابرین جو ہے وہ اس فکر میں تھے کہ مسلمانوں کو پرسکون محفوظ اور باوکار محول موئیہ کیا جائے اس میں کئی شخصیات نے حصہ لیا تھا جنہوں نے تقسیم کی رائے پیش کی اس میں سید جمال الدین افغانی عبدالحلیم شرر عبدالجبار خیری اور عبدالستار خیری جنہیں خیری برادران کہتے ہیں مولانا محمد علی جوہر قائد اعظم محمد علی جناق علامہ محمد اقبال اور چادری رحمت علی جیسی شخصیات بہت زیادہ امیت کی حامل ہے ان سب نے جو ہے وہ پاکستان کا مطالبہ مسلم قوم کے لیے بڑے غور و فکر سے کیا اس کے بعد ہے کہ پاکستان بنانے کے لیے جو قرارداد پیش کی گئی قرارداد پاکستان انیس سو چالیس قرارداد پاکستان جو ہے آل انڈیا مسلم ڈیگ کا جو سالانہ اجلاس ہوتا تھا ستائیس میں اجلاس تئیس مارچ انیس سو چالیس اس کو لور کے تاریخی مقام اقبال پارک میں منعقد ہوا قائد اعظم نے اس کی صدارت کی بیگم حمد علی جور آئی آئی جنرگر مولانا زفر علی خان چودری خلیق و زمان قاضی محمد عیسیٰ سر عبدالحرون سردار عبدالربنشتر اور مولانا عبدالحامد بدیانی جیسی شخصی عظیم شخصیات نے اس اجلاس میں شرکت کی اور بڑے سغیر سے بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں نے شرکت کی اس میں جو قرارداد پیش کی تھی وہ فضلالحق نے پیش کی تھی شیر بنگال انہیں کہا جاتا ہے اور زبردست ناروں کے ساتھ حاضرین نے قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کیا قرارداد جو ہے وہ پیش کی ان کے گئے اس کا پس منظر کیا تھا یعنی اس سے پہلے کون سے محرکات تھے کہ یہ قرارداد پیش کی ہنوں کے غلبے سے نجات مسلمان جو ہے وہ ہنوں کے غلبے سے نجات چاہتے تھے مسلمانوں کا جو ہے وہ مستقبل تاریخ ہو جاتا کیونکہ ہندو اکثریت میں تھے اور اگر برسگیر متحدد اور پریزاد ہوتا تو اقتدار جو ہے وہ ہنوں کو ہی ملتا اس کے بعد نمبر ٹو پہ ہے جی فرقہ ورانہ فسادات انگریز حکومت کی موجودگی کے باوجود فرقہ ورانہ فسادات میں مسلمانوں کا خون بری طرح بہا جاتا رہا ذات پات کا نظام ہندو ذات پات کے نظام میں جو ہے وہ تقسین تھے مسلمان باوکار زندگی وہاں کبھی بھی نہیں گزار سکتے تھے کیونکہ انہیں کم تر درجہ دیا جاتا تھا پھر مسلمانوں کی تہذیب کا خاتمہ انیس وی صدی کے دوسرے نصف اور بیس وی صدی میں مسلمانوں کی زبان ثقافت اور تہذیب کو ختم کرنے کی انہوں کی کوششیں جاری تھیں اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنا مسلمان یہ خواہش رکھتے تھے کہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق گزار ہیں پھر اس کے بعد نمبر سکس پہ علامہ اقبال اور چہدری رحمت علی نے جو اشارہ دیا کہ علامہ اقبال نے انیس سو تیس میں مسلم جی کے سالانہ اجلاس میں تقسیم کا واضح نقشہ جو ہے وہ پیش کر دیا اس کے بعد چہدری رحمت علی نے ایک پمفلٹ اب یا کبھی نہیں جاری کر کے اس میں باکستان کا نام جو ہے وہ تجویز کیا اس کے بعد جو ہے وہ ہے تقسیم کے قرارداد منظور سن مسلم لیگ نے انیس سو تیس میں سالانہ اجلاس میں تقسیم کے حق میں قرارداد منظور کر لی قائدی اعظم کا مطالبہ قائدی اعظم نے قرارداد پاکستان منظور کروا کہ اس ملی مطالبے کی شکل میں پیش کر دیا اس کے بعد قائدی اعظم نے جو خطبہ صدارت دیا یہ پہلے تو محرکات تھے جو پس منظر میں پیش کیے گئے قائدی اعظم جو ہے انہوں نے خطبہ صدارت جو دیا انہوں نے اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ کیا کہ الادہ قوم کہ مسلمان ایک الادہ قوم ہے کیونکہ ان کے رسم و رواج روایہ تحضیب و ثقافت اور سب سے بڑھ کر مذہب جو ہے وہ ان سے جدا ہے صدیوں اکٹھ رہنے کے باوجود مسلمان جو ہے وہ اپنی علاق پہچان رکھتے ہیں تاریخی مطالبہ قائدی اعظم نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمان جو اس مملکت کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ کوئی غیر تاریخی نہیں ہے برطانیہ سے آئلینڈ جو دعا ہوا اسپین اور پورتگال الگ الگ مملکتیں بنی چیکو سلاویکیا کا وجود بھی تقسیم کا نتیجہ ہے برسگیر کا سیاسی مسئلہ قومی یا فرقوانانہ نہیں بلکہ یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے اور اسی تناظر میں اس کو حال کرنے چلے گئے مختلف اقوام کا وطن قائد اعظم نے یہ بھی فرمایا کہ جو برطانوی ہند ہے یہ ایک برسگیر ہے ملک نہیں اور یہ ایک قوم کا وطن نہیں یا مختلف اقوام آباد ہیں اس کے بعد جو قرارداد پیش کی گئے اس قرارداد کا جو متن ہے وہ یہ قرار پایا کہ آل انڈیا مسلم لی کے اجلاس کی مسلمان رہے ہیں کہ کوئی آئینی منصوبہ اس ملک میں مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا تا وقتے کہ وہ بنیادی حصولوں پر وضع نہ کیا گیا اور اس کی متصل وعدتیں ان کی حدبندی ایسی خطوں میں کی جائے جن میں علاقوں میں اکثریت مسلمانوں کی ہے مناسب رتو بدل کے ساتھ ان کو ایک شکل دی جائے اس کے شمال مغربی اور مشرقی سے اس کی تشکیل ایسی آزاد ریاستوں میں کی جائے جس کی مشمولہ وعدتیں خود مختار اور مقتدار ہوں نیز ان وعدتوں اور خطوں میں جو ہے وہ اقلیتوں اور ہندوزان میں کے باقی جو حصے ہیں مسلمان جہاں پر اقلیت میں ان کے حقوق اور مفادات کا مناسب تحفظ کیا جائے قرارداد پر ردی عمل جو قرارداد پیش کی گئے اس پر ہندو نے جو ہے وہ اظہار رائے کرنا شروع کیا قرارداد کا مزاق اڑایا اور بالخصوص گاندی نے مخالفت کرتے ہوئے مسترات کر دیا قرارداد کو قرارداد لاہور کی بجائے قرارداد پاکستان لکھنا انہوں نے شروع کر دیا اور بعد میں مسلم قائدین نے بھی اسے یہی اسطلاح استعمال کی برطانوی پریس نے اس قرارداد کو جناح کا پاکستان قرار دیا ہندو اخبارات دی ہندوستان ٹائمز میں اور دوسرا جو ہندوستانی اخبارات امرت بازار پرٹیکہ نے تقسیم کے اس منصوبے کی مخالفت میں اداریہ تحریر کرنا شروع کر دی انہوں کا خیال تھا کہ تقسیم کی تجویز مسترد ہو جائے گی لیکن مسلمان برسگی مسلمان آنے برسگی نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیا تھا سوال سات سالوں میں انہوں نے اپنے بے پناہ جدوجود کے نتیجے میں پاکستان بنا حلین بار ج Air celular